اسلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیوں آج میں آپ کے ساتھ مکی کی روٹی کی ریسپی شیئر کروں گی اسے کسی طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کو جو آسان طریقے ہیں وہ دو ہیں مکی کی روٹی سڈیوں کی خاص صغات ہے جسے شلجم کے ساتھ ماش کے ساتھ اور ساک کے ساتھ بڑے شوک سے کھائی جاتی ہے اسے بنانے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ یہ میں نے مکی کا آٹا لیا ہے ایک میں نے پتیلے میں پانی لیا ہے اور یہ پانی اُبل رہا ہے پانی اتنا لینا ہے ہم نے کہ جتنا اس کے اندر آٹا بورا آجائے اور آٹے کو میں نے ملاتے جانا ہے چولہ اب میں نے بند کر دینا ہے پانی اُبل جائے تو چولہ بند ہو جائے اور اس کو میں نے اس طرح ملا دینا ہے پانی میں نے اس لئے نکالا ہے کہ اگر کام ہو جائے گا تو پھر میں ابھی شامل کر لوں گی میبی زیادہ نہ ہو جائے اس طرح میں نے یہ ملا لیا ہے اب میں اسے برتن کے اندر ٹرانسفر کروں گی اسے میں نے ایک پرات میں ٹرانسفر کر لی ہے اب یہ بہت زیادہ گرم ہے اتنا گرم ہونا چاہیے جسے ہم ہاتھ کو ٹچ کر سکیں یہ ذرا تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے پھر اسے میں مسلنا شروع کروں گی یہ کوئی دے کھا تھوڑا سا یہ بگ ہے یہ ٹرینی یہاں ہاتھ میں سے کچھ کرتے ہیں میں یہ مسل جاتے ہیں اور پانی میں میں اس طرح ہاتھ دپ کرنا ہے پانی بھی نیم گرم ہے اسے اس طرح مسل جانا ہے ایک دفعہ اس طرح کرونا ہے انگلوں میں سے گزارنا ہے ایک دفعہ اسی زیادہ رکھوا رکھ کے مسل цен نہیں پھر پانی میں کھڈ کرنا ہے اور sur اس طرح مسل پر اسی طرح میں نے تقریباً تین سے چار منٹ اس کی گندائی کرنی ہے دیکھیں میں نے اسے تقریباً تین منٹ تک مسئلہ ہے اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہوگیا ہے اس کے ساتھ کا میں نے رکھا ہوا ہے اس میں اور اس میں دیکھیں کتنا فرق ہے اس کی لوک میں دیکھیں کتنا فرق ہے اور یہ دیکھیں کتنا ملائم ہو چکا ہے اس میں لچک بھی ہے اور یہ اس طرح ٹوٹ رہا ہے یہ بھر بھرا سے اب اسے لئے اسی طرح مسئل کے تیار کرتی ہوں پہلا جو طریقہ ہے یہ میں نے پلیٹ فارم پہ پیپر لیا ہے یہ بٹر پیپر نہیں ہے یہ دوسرے والے جو ہم مومن ہمارے گھر چیزیں آتی ہیں میں پیکنگ والی اور اس پہ تھوڑا سمینے آئل لگانا ہے ایسے بس ایک دو کتریں اور اس پہ اس طرح مسئل دینا ہے یہ میں نے پیوڑا لیا ہے یہ ان بچیوں کے لیے جنہیں نیا نے سیکھنے کا شوق ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اس طرح طریقے سے بنائیں پھر جو اگلا طریقہ ہے میں بتاؤں گی آپ اس طریقے سے بنائیں اس طرح میں نے تھوڑا سا اسے ہاتھ سے پھلا لینا ہے اسے میدہ یا خشکہ بلکل بھی نہیں لگانا نہ ہم نے پانی لگانا ہے اس طرح میں نے اسے پھلا لیا ہے اب تھوڑا سا آئل میں ایک دو کتریں بھی ہمارے یہ پلاسٹک شیٹ کے ساتھ چپکے نا اس تھوڑا سا لگانا ہے اور اسے اس کے پور مل دینا ہے اور یہ دوسری سائیڈ اوپر رکھنی ہے اور اسے بیلنسے اس طرح ہلکے ہاتھ سے دباؤنی ڈالنا اس پہ اور اسی کو ہم نے اٹھا تو اس طرح دوسری رکھ کے کر لینا ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے اگر تو آپ کی گول بن رہی ہے تو ٹھیک ہے میں بھی اس طرح ہم اسے اٹھائیں گے اور اس طرح ہاتھ سے بھی ہم اسے اس طرح پھلا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ سے بھی یہ صحیح باریک ہو رہی ہے اس طرح کچھ اس طرح کریں یہ دیکھیں میں نے بلکل گول اسے پھلا لی ہے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو چیٹ لی ہے یہ ذرا تھوڑی سی موٹی ہے باجیک والا شوپر نہیں ہے اس سے ذرا تھوڑا سا یہ موٹائے میں بھی آتے ہیں کسی میں سوٹ پیک ہوتے ہیں کوئی دودھ والی تھیلیاں ہوتی ہیں گی والی ہوتی ہیں اگر بیلتے وقت ہماری روٹی ٹیڑی ہو جائے اس طرح یہ تھوڑی سی ٹیڑی ہے ہم اس طرح کا ایک بول لیں گے جس کے کنارے ذرا تیز ہوں ہم چاہ بھی رہیں کہ گول ہو اس طرح بھی ہم تیار کر سکتے ہیں اگر گول لوٹی نہیں ہمارے سے بن لی تو آپ اسی بول سے کٹ لیں یہ توا گرم ہو گیا ہے اب میں تھوڑا سا آئل آپ گھی بھی ڈال سکتی ہیں مکھن بھی ڈال سکتی ہیں دیسی گی بھی ڈال سکتی ہیں اور اس کو اس طرح ٹیشو سے پھلا دینا میں نے یہ ہاتھ پر روٹی ڈالی ہے ابھی ہم نے اسے سیکنا ہے اس بات کا دھیان لکھنا ہے ہم نے کہ اس پہ چمٹے کا استعمال نہیں کرنا اس کو اس طرح کا پلیٹ سیدھا چمچ لینا ہے اور اسی سے ہم نے اس کو نیچے سے ہلکا ہلکا جو چپکا ہوگا اسے ہم نے چھوڑا لیا ہے اس طرح جب اچھی طرح سیکھ جائے پھر ہم نے ایک یہ چمچ لینا ہے اور اسی کو پلٹ دینا اب اس طرف سے اچھی طرح سیکھے جی آنچ ہم نے ہلکی رکھی ہوئی ہے بہت تیز آنچ پہ نہیں ہم نے پکانا ہے کیونکہ یہ جل جائے گی اور نیچے سے کچھی جائے گی یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی سیکھ گئی ہے ہم نے اسے جلانا لیے یہ دیکھیں بن کر تیار ہوگی ہے ہم نے اسے اتار لوگی اسی طرح ہم دوسری طرح کرتی ہیں یہ دیکھیں پہلے طریقے سے روٹیاں بن کر تیار ہوگئی ہیں دیکھیں کتنی سوفٹ ہیں اور کتنی باریک ہیں اب میں دوسری طریقے سے بناتی ہوں یہ ساتھ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے جانا ہے خوشکہ نہیں لگانا ہم نے اور اس طرح کرتے جانا ہے اس کو آگے بڑھاتے جانا ہے ایک ہاتھ کو ایک طرف سے ایک ہاتھ کو ایک طرف سے دیکھیں شاندار سی مکی کی روٹی تیار ہوگی اب میں اسے طوے پر ڈالوں گی اس سے اوپر یہ روٹی ڈال دے دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آیا اور یہ بہت سوفٹ ہے اسے میں توڑ کے بھی دکھاؤں گی بلکل بھی ٹوٹ بھی نہیں رہی ہے پوری میں نے موڑ دیا پھر بھی نہیں ٹوٹ رہی ہے اس لئے نرم اور سوفٹ ہے اسی زرہ میں باقی کی بنا کر تیار کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے دونوں طریقوں سے آپ کو مکی کی روٹی بنانی بتائیں دیکھیں کتنا سوفٹ ہے بلکل بھی اس کے اندر کرسپی بن نہیں ہے جیسے ٹوڑ جاتی ہے تھوڑی سی بھور جاتی ہے بلکل یہ دیکھیں بلکل موڑ جاتی ہے یہاں تک موڑ جاتی ہے آپ نے مکی کی روٹی بناتے وقت دھیان رکھنا ہے کہ گرم پانی اُبلتے پانی میں آٹا ڈالنا آٹا اتنا ہی ڈالنا جتنا اس کے اندر جذب ہو جائے اور اس کی جو اس کی کنسسٹینٹسی اچھی ہونی چاہیے جس طرح کہ ہم عام گندم کی روٹی کا آٹا گھونتے ہیں تو اسے پھر ہم نے برطن کے اندر ٹرانسفر کرنا اچھی طرح ملا کر برطن کے اندر ٹرانسفر کرنا کوئی کھلی پرات ہو یا کوئی ڈیش ہو تو اس کے اندر بھی ہاتھ نیم گرم پانی کا ہاتھ لگانا ہے ہاتھ لگا کے ہم نے اسے آٹے کو بار بار بسلنا ہے گونجنا ہے پانی لگاتے جانا ہے ہاتھ کو صرف پانی لگانا ہے اندر نہیں ڈالنا اس طرح بہت نارم اور سوفٹ روٹی بنے گی جو پہلا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ صرف ان بچیوں کے لئے جنہیں بالکل ہاتھ میں روٹی پکڑنی نہیں آتی اور روٹی بھی انہوں نے پکانی ہے اور مکی کی روٹی پکانی ہے ذرا مشکل ہوتی ہے تو ان کے لئے پھر تھپ تھپا کے اس طرح جس طرح میں نے آپ کو بنانی بتائی ہے تو اسی طرح بنے گی امید ہے آپ کو یہ مزیدار سی ریسپی پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ سردیوں کی صغات ہے آپ اسے بنائیں اور اس کے اندر غزائیت کافی مقدار میں ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ